اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کارٹون بینک کارٹون بینک منی باکس یہ بچوں کے لئے ہے اور اس کا کمپلیٹ ریو کریں گے یہ کارٹون بینک منی باکس سیمین منی ہے اور اس کی کمپلیٹ ریوز کے لئے ہم آپ کو دکھائیں گے ان باکسنگ کریں گے اس کے مٹی فکشنز ہیں یہ نیو ملٹی وی فکشنز ٹو باکس ہے اور اس میں پانچ مکلی فکشنز ہیں سیوی مانی کے نمبر ون یہ ہے اپنا فنگر پرنٹس پاسورٹ فکشنز ہے نمبر دو بھی ہے نائٹ لائٹ فکشنز ہے مانی ڈیٹیکشن فکشنز ہے فائیف فور بھی ہے فائیف کیٹاگریز لرننگ فکشنز ہے اور نمبر فیفت بھی ہے اس کے انٹی تھپٹ ہے اور اس میں جو پاور کنزیم ہوتی ہے وہ دبل اے اے ٹیپل اے سائز کے تین سیلز ڈیوز ہوتے ہیں اس کی اپریٹنگ کے لیے اس کی آن بوکسنگ کرتے ہیں اس میں کیا ہے یہ فنگر پرنٹس والا باکس ہے فنگر پرنٹس ڈیٹیکشنز ڈیٹیکشنز ہے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں فنگر پرنٹس پاسورٹس ہے یہ ہلو پوٹی والا پرنٹس پاسورٹس ہے اور یہ یہاں سے پکڑنے کے لیے بھائیے آپ دیکھتے ہیں اس کی اپریٹنگ کیسے ہے اور باکس کے اندر کیا کہہ ہے باکس میں ہے یہ سٹریٹ راورز ہے اس کی انسٹرکشنز ہے کہ ہاں تو اپریٹس آپ نے اس کو کیسے اپریٹ کرنا ہے یہ انسٹرکشنز بکس ہے اس کے اندر اس کی اپریٹنگ کیا ہے اور یہ مختلف لینگلیج میں ہے چائنیز میں ہے اور انگلیج میں ہے دیجئے گے جب آپ اس کے شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے اپریٹ کیسے کرنا ہے یہ سیل باکس ہے اس میں آپ نے سیل ڈال لیا ہے اور انہوں نے ساتھ دیا ہوا ہے ایک تین ڈبل ای سائز کے سیل اس پہ انسٹرکشنز کے جگہ سپریٹنگ سائیڈ نگلیج ہے یہ اس کی پاور فیکٹ کرتا ہے یہ آپ اس کو بند کر دیا ہے اس کی پاور فیکٹ کرتا ہے دیجئے گے یہ مانی باکس کے اندر ہم نے سیل ڈال دی ہے دیجئے سیل اس میں ہم نے ڈال دی ہے اس کو چیک کرتے ہیں اوکے اوکے اور اس کو دیفارڈ کو اس کے پاسورڈ ہوتا ہے چار مرتبہ آپ نے زیورو پریس کرنا ہے یہ بچوں کے لئے گیم سانگز پلے بھی ہے اب اس میں ایک نوڈ اینٹر کر دیکھتے ہیں کہ نوڈ بھی یہ تک کرتا ہے کہ نہیں یہ تک کرتا ہے یہ اپنے نوڈ اینٹر ہے آپ نوڈ کریں کہ آتمائٹک نوڈ سازے لے جائے گا اب ڈال کے بھی دیکھتے ہیں ڈال کے بھی تک کرتا ہے کہ نہیں جیک چلی جاتی ہے اور یہ نوٹ آٹومیٹک ہی اپنے اندر لے لیتے ہیں یہ چانس روپے کا نوٹ ہے اور بچے کو آپ نے دیا تو یہ دکھتے گئی ہے اب نوٹ اینٹر کریں گے اور یہ آٹومیٹک نوٹ اپنے اندر لے جائے گا اب اس پہ ہم نے نوٹ اینٹر کرتی ہیں اب جب دبارہ کبھی ضرورت ہوگی نوٹ کیسے نکالیں گے نکالنے کے لیے تو کوئی باپس نہیں ہے پرانے سسٹم کی طرح تو یہ چکہ سارا سسٹمیٹک لیے ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فور ٹائم زیرو کو پریس کرنا ہے وان ٹو سری اور فور ٹائم زیرو کو پریس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سینسر فنگرز میں سینسر اپنی سینسر فنگر پہ اپنی سینسر لگا ہے فنگر لگانی ہے اور یہ سارا کھول گیا اور یہ باکس کھول گیا اب باکس کھول گیا جو پیسے آپ نے انسرٹ کی ہیں بائی ڈیفال یہ دیکھئے گا یہ اپنے پینس انسرٹ کیا تھا یہ اپنے ایک زار پر کا نوٹ ڈالا تھا یہ بھی اس میں تھا یہ بھی تھا اور یہ بائی ڈیفال جو اس کے ساتھ آ رہے ہیں بچوں کی آٹیفیشل منیز جو ہیں یہ دیکھئے گئے اور اس کے بعد یہ ہم نے بند کر دی اب دوبارہ منی ہم ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ یہ منی لیتا ہے کہ نہیں لیتا آٹیفیشل منیز ہے یہ آٹیفیشل منی ہے یہ لیا ہے یہ اگلی منی ہے یہ دیکھئے گئے آٹوماتک یہ آٹوماتک لے لکی ہے اور یہ اصلی پیسے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں اور یہ ایک پرانا سا نوٹ وہ بھی ڈال کے ہم نے چیک کیا کہ وہ بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا یہ سارے سیو ہو گئے اب اس کو نکالنے کی طریقے کر یہ تھا کہ آپ نے یہ چار مرتبہ یوں کا nobody to threefours کے بعد آپ a four time zero-press کرنا ہے फिर اس کے بعد آپ نے اپنے finger sensor کے اوپر کھریں ہے اور یہ دیکھئے گا جاتا اور یہ bonds Application اور یہ broken-box میں آپکیں ڈال ہوئے پیسے سارے怎樣 یہ اس طرف کریں گے تو چائنیز ہو جائے گی اور اس طرف کریں گے تو انگلیش لینگ بھی جو اس کا پاسپورٹ چینج کرنے کے لئے پہلے ہم پہلے پیلا پاسپورٹ اپلائی کریں گے اپنے پاسپورٹ چینج کرنے کے طریقے کا لوگوں کو نہیں پتا جس کی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اٹم باکس کام نہیں کر رہا پاسپورٹ چینج کرنے کے لئے پہلے آپ نے یہ سٹار والا بٹن کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد ہولڈ کر کے رکھنا ہے ہولڈ کرنے کے بعد آپ نے چار نئے ڈیجرز اس میں انٹر کرنا ہے چار نئے نمبر جو آپ چاہ رہے ہیں ہم نیا پاسپورٹ اس کا سیٹ کرتے ہیں وان ٹو ٹری فور اور اتنی دی تک آپ نے سٹار والے بٹن کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد آپ نے ہیش والے بٹن کو پریس کرنا ہے اب نیا پاسپورٹ اس میں سیٹ ہو گیا ہے اور یہ آپ نے اس کے بعد سٹار والے بٹن کو چھوڑ دینا ہے اب ہم چک کرتے ہیں کہ نیا پاسپورٹ اس میں اک clair ہو یا leuk یا天 ہو یا نہیں ہے یہ میں نے بند کر دیا اسپا کھولنے کے لیے اب ہم نیا پاسپورٹ پہلے 002017 پاسپورٹ تھا اب ہم نے 1 2 3 4 جنا پاسپورٹ ڈیا تھا اس کو چک کرتے ہیں یہ ویلڈ ہوا ہے یا اسے ہی انٹر کیا ہے اب ڈیا کئی ہے اب اس کو چک کرنے کے لیے ہم دباتے ہیں اور 40 اور Here on یہ دیکھے گا یہ اور یہ نیا پاسورٹ اس نے لے لیا ہے یہ باکس اپنا ہوتا ہے